اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ پروفیسر راشد کمر لنویت کمر کے ساتھ حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریم روم اور اس کے مختلف اقسام کے حوالے سے آئیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کو تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ ریم کیا ہوتی ہے ریم کو ہم رینڈم ایکسیس میموری کہتے ہیں ریم کو رینڈم ایکسیس میموری اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے کسی بھی حصے تک ہمارے حسائی حاصل کر سکتے ہیں اس لیے اس کو رینڈم ایکسیس میموری کہتے ہیں اور ریم کو ہم پرائیمری میموری یا اس کو ہم مین میموری یا اس کو ٹمپریری میموری کا بھی نام دیتے ہیں اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروسیسنگ کے دوران پروسیسر اپنا ڈیٹا ریم سے لے رہا ہوتا ہے اور اس کے ریزرٹس کو ریم کے اوپر سٹور کر رہا ہوتا ہے تو جب اس نے ڈیٹا کو ریم سے لینا ہوتا ہے یا اس کو سٹور کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم read and write کہتے ہیں کہ data کو read کرتا ہے اور اس کے result کو دوبارہ سے ram کے اوپر write کرتا ہے تو اس لیے ہم ram کو read and write memory کا بھی نام دیتے ہیں اب آپ کے ذنبے سوال آ رہا ہوگا چیزیں آ رہی ہوں گی کہ ram کے اندر data جو ہے جس طرح نے بات کی کہ temporary محفوظ کیا جاتا ہے temporary اس لیے محفوظ کیا جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب کمپیوٹر کو اگر ہم power off کر دیں یہ کمپیوٹر power off ہو جائے تو اس کے content جہیں وہ erase ہو جاتے ہیں اس میں موجود data ختم ہو جاتا ہے lost ہو جاتا ہے مطلب کہ جب تک power ہے تب تک اس میں data موجود رہے گا جیسے ہی ہم کمپیوٹر کو power off کریں گے اس کے content جہیں اس میں data lost ہو جائے گا اس لیے ہم اس کو volatile memory کا بھی نام دیتے ہیں اور کیونکہ processor جو ہے اپنی read and write بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم ram کا استعمال کرتے ہیں تو اس لیے اس کو working area of computer کا بھی نام دیا جاتا ہے ram کے ہمارے پاس اس کے build quality کے لحاظ سے دو ایک سام ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے d ram اور second one ہمارے پاس ہے s ram ان دونوں میں کیا فرق ہے دونوں کی کیا خوبی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں d ram کو ram تو ہمارے پاس random access memory ہے لیکن d کا word استعمال ہوتا ہے dynamic کے لیے تو اس میں جو d ram ہوتی ہے اس میں اس ram کو اپنے content کو محفوظ رکھنے کے لیے electric print کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس کے content تب ہی تک اس کے اندر محفوظ رہیں گے جب تک اس کو continuous electric print جو مہیا ہوتا رہے گا اور normie یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر 15 second کے بعد اپنی اس condition کو برقرار رکھنے کے لیے refresh کرنے کی یعنی دوبارہ سے charge کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جیسا کہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ram کی صورت میں کہ یہ working area of computer ہوتا ہے تو computer اس میں processor جائے مسلسل اس میں data read بھی کر رہا ہے اسے اور write بھی کر رہا ہے لیکن یہ جو d ram ہے یہ کیونکہ اپنی state کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو recharge کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس لیے جب وہ recharge ہو رہی ہوتی ہے تو تب processor کو اس پر data کو read کرنے کے لیے یا write کرنے کے لیے wait کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے against اگر ہم اس کی دوسری قسم جو ہے جس کو ہم s ram کہتے ہیں اس کی طرف جائیں تو وہ static random assess memory کہلاتی ہے اس میں data کو store کرنے کے لیے اس کو frequently charge کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے یہ جو ہمارے پاس s ram ہے یہ d ram کی نسبت زیادہ fast ہوتی ہے اور اس صورت میں processor کو اپنا data read کرنے کے لیے اور write کرنے کے لیے انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا تو یہ ہمارے پاس تھی کہ ram کیا ہوتی ہے اور اس کی دو اقسام اب next topic جو ہمارا ہے وہ ہے rome کے حوالے سے کہ rome کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ rome کیا ہوتی ہے rome normally read only memory کو کہتے ہیں کہ rome ایک ہمارے پاس ایسی چیپ موجود ہے جس میں اس کے بنانے والے instruction کچھ manufacture time page اس کے اوپر add کر دیتے ہیں اور ان instruction کو ہم صرف پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اگر نئی instruction لکھنی ہو یا نئے data add کرنا ہو یا اس کو ختم کرنا ہو تو یہ ہمارے لئے possible نہیں ہے کہ rome کے اندر جو instruction ان کو ختم کیا جا سکے تو یہی وجہ ہے کہ جب power نہیں ہوتی یا power off کر دی جائے جو computer off کر دی جائے تو rome کے اندر جو موجود instruction ہے وہ ختم نہیں ہوتی وہ permanent رہتی ہیں اس لئے ہم اس کو non volatile memory کا بھی نام دیتے ہیں اور ہماری rome chip جائے نارملی ہمارے mother board کے اوپر موجود ہوتی ہے اس کی build quality کے لحاظ سے بھی روم کی تین مختلف اقسام ہیں جن کو ہم باری باری دیکھیں گے وائی چلتے ہیں ان کی اقسام کی طرف تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی types تو p rome ہوتی ہے ہمارے پاس e p rome ہے اور double e p rome ہے جو کہ تین اقسام ہمارے پاس سب سے پہلی قسم یہ قسم کی روم ہوتی ہے لیکن ایسی روم ہوتی ہے جس کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں programmable read only memory کہ ایک ایسی memory جس کو ہم read کر سکتے ہیں اور اس کو پروگرام بھی کر سکتے ہیں تو یہ نارملی ایک خالی سلوٹ ہوتی ہے جس طرح آپ کو یہ پہلی تصویر میں نظر آ رہی ہے درمیان والی تصویر میں نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک روم چپ ہوتی ہے اور اس میں initially blank ہوتی ہے اور پہلی ہماری جو picture اس میں ایک تصویر دکھائی گئی ہے جس کے ذریعے اس روم چپ کے اوپر ہم پروگرام جہاں manufacture جہاں اپنی instruction جہاں اس کے اوپر read sorry اس کے اوپر write کر سکتے ہیں لیکن اگر instruction لکھتے ہوئے instruction کو write کرتے ہوئے اگر error آ جائے تو اس صورت میں روم چپ جہاں وہ خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک نئی روم چپ جہاں وہ add کرنی پڑے گی اس میں ڈیٹا ایک ہی دفعہ install کیا جا سکتا ہے دوسری دفعہ ڈیٹا جو ہے وہ اس پہ write نہیں کیا جا سکتا اور next time چلتے ہیں اس کی دوسری قسم کی طرف جو کہ ہمارے پاس ep rome ہے تو یہ ایسی programmable read on the memory ہے جس کو ہم erase بھی کر سکتے ہیں یعنی پہلے جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر p rome میں ہم initially blank ہوتی اس کے اندر write نہیں کیا جا سکتا لیکن ep rome کی صورت میں ہم اس data کو erase کر سکتے ہیں اور اس data کو erase کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ third one picture کے اندر ایک device نظر آ رہی ہے جس سے ہم اس data کو erase کرتے ہیں اور اس device کے اندر ultra violet raise ہوتی ہیں جن کی مدد سے اس data کو erase کیا جا سکتا ہے اور بار بار data کو لکھا جا سکتا ہے اگر ہمارے پاس data یا instruction کو لکھتے ہوئے rome کے اندر error آ جائے تو اور تیسری قسم ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں eep rome electronically erasable programmable read all new memory یہ ایسی memory ہوتی ہے ایسا ہمارے پاس rome ہے جس کو program کیا جا سکتا ہے اور اس میں data کو electronically ہم erase کرتے ہیں یعنی اس میں data کو instruction کو erase کرنے کے لیے ہمیں ultra violet erase کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہم electronically اس data کو اس instruction کو erase کر سکتے ہیں تو یہاں پر پہلی تصویب میں جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے پاس data کو write کرنے کے لیے instruction کو rome chip کے اوپر write کرنے کے لیے یہ machine استعمال ہوتی ہے اور یہ والی device جو ہمارے پاس rome chip کو اس میں موجود instruction کو delete کرنے کے لیے electronically استعمال ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس rome اور rome کی تین مختلف اقسام جس میں ہم نے ان کو دیکھا اب ایک اور قسم ہمارے پاس جو کہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے cache memory جس طرح آپ کو یہ picture میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس cpu اپنا جو بھی data اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کو main memory سے ہی read کرتا ہے اور اس result کو main memory پہ ہی write کروا رہا ہوتا ہے لیکن cache memory جو ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی processor کو data چاہیے ہوتا ہے جو frequently وہ use کر رہا ہوتا ہے اس کو main memory سے اٹھا کر cache memory کے اندر رکھتے جاتا ہے جس سے cpu کا بہت سارا time جو بچ جاتا ہے اور اس کی processing جو اے نا وہ تیز ہو جاتی ہے تو اصل میں cache memory جو ایک بہت fast memory ہوتی ہے جو کہ cpu کی processing speed کو بڑھا دیتی ہے اور جو بھی data cpu کو چاہیے ہوتا ہے وہ main memory سے cache memory کے اندر store ہو جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture مجھے امید ہے کہ آپ کو ram اور اس کی مختلف اقسام rom اور اس کی cache memory کے بارے میں clear ہو گیا ہوگا اس حوالے سے اگر آپ کی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو learn with camera کو subscribe کر دیجئے گا اور اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بہت جد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ